ہیلو فرینز ویلکم ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل میں آج ہم آپ کے لئے پھر سے نیو ٹوپک لے کر آئے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہیں پتی کے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں ملے گا خرچہ چلیے اندر کا میٹر دیکھتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ چلیے پرارم کرتے ہیں پتنی نے سوچا تھا کی وے پتی سے الگ رہے گی اور ہر مہینے پتی سے ہزاروں روپے خانہ خرچے کا بھی لے لے گی اس نے کوٹ میں ارجی لگائی لیکن کوٹ نے ارجی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ جب وے پتی کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی تو اسے خانہ خرچے کی راسی کا بھی ادھکار نہیں ہے چندن نگر نباسی سلمہ نے پریوار نیال لے میں اپنے پتی عبدالنباسی دیبل پر کے خلاب بھرر پوسر کی ارجی پیس کی تھی سلمہ نے کوٹ میں کہا تھا کہ عبدال سے اس کا نکاح مسلم ریتی ریواز سے تین سال پہلے ہوا تھا اس کے پریوار نے سمان و زیورات دیئے تھے کچھ سمیں تو سلمہ کو اس کے سسرال میں کوئی مسکل نہیں آئی ہوئی پھر سسرال والے اسے تین لاکھ روپے دہیج میں لانے کی بات پر پرتارت کرنے لگے یہ اس نے پریجن کو بھی بتائی تھی بعد میں سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا سلمہ نے کوٹ میں کہا کہ اس کا پتی ہزاروں روپے مہینہ کماتا ہے اس لیے اسے بیس ہزار روپے ہر مہینے دلوائیں عبدال کے بکیل اکوال احمد خان نے اس میں پتی کے بیان کوٹ میں درج کر بائے عبدال نے کوٹ میں بتایا کہ اسے سلمہ کو ساتھ رکھنے کی اچھا جاہر کی ادھر سلمہ نے کوٹ میں عبدال کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کیس کی بیچارن کے دوران سپریم کوٹ کا ایک نیائے ڈشتھانت کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے سلمہ کی عرجی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ پتنی پتی سے الگ رہتے ہوئے بھرر پوشڑ کی راسی پرابت کرنے کا ادھکار نہیں ہے بکیل اکوال اکتر خان کے مطابق بہت کم کیس میں ایسا ہوتا ہے جب مہیلہ کی بھرر پوشڑ کی عرجی کوٹ دوارا خارج کر دی جاتی ہے فرینس آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یدی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دوائیے گا جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پرابت ہو سکے تینکیو فور واشن